ویلاس جانسن نامی ایک امریکی نوجوان نے اپنی زندگی کے حسین ترین ایام ایک ورکشاپ میں لکڑیاں چیرنے میں گزار دیئے اس کی جوانی کی بے مہار طاقت پر مشکت اور سخت ترین کام کر کے کچھ زیادہ ہی تسکین پائی تھی اور آرے پر لکڑیاں چیرتے چیرتے اس کی زندگی کے چالیس سال گزر گئے تھے یہ مشکت والا کام کرتے ہوئے ویلاس جانسن ہمیشہ اپنے آپ کو اس آرے کی مشین پر بہت اہم فرد محسوس کرتا تھا کہ ایک دن آرے کے مالک نے اسے بلا کر ایک تشویشناک خبر دیتے ہوئے کہا میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کام سے نکال رہا ہوں اور کل سے تم ادھر مت آنا ویلاس کے لیے یہ خبر کسی مسئیبت سے کم نہ تھی وہ وہاں سے نکل کر خالی ذہن اور پریشان حال سڑکوں پر نکل پڑا یہ چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ وہ کس مو سے جا کر اپنی بیوی کو بتائے گا کہ اس کے گھر کے گزارے کے لیے جو نوکری تھی وہ جاتی رہی مگر ناچار شام کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسے گھر لوٹنا ہی پڑا ویلاس کی بیوی نے ویلاس کے برعکس نوکری چھوٹنے کی خبر نہائی تحمل سے سنی اور ویلاس جانسن کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم اپنے گھر کو رہن رکھ کر کرزہ اٹھائیں اور تعمیرات کا کام شروع کر دیں اور اس نے واقعی ایسا کیا اپنے گھر کو رہن رکھ کر کچھ کرزہ اٹھایا اور اس پیسے سے دو چھوٹے گھر بنائے اس پہلے تعمیراتی کام میں اس کی اپنی محنت اور مشکت زیادہ شامل تھی یہ دو گھر اچھے پیسوں میں فروخت ہوئے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور پھر تو چھوٹے گھروں کے پروجیکٹ اس کی پہچان بن گئے اور اپنی محنت اور قسمت کے بلبوتے پر صرف پانچ سال کے مختصر عرصے میں ہی ویلاس ایک مشہور کروڑ پتی ویلاس جانسن بن چکا تھا جس نے دنیا کے مشہور ترین ہوتلوں کے سلسلے ہالیڈے ان کی بنیاد رکھی اس کے بعد تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ہالیڈے ان ہوتل دنیا کے کونے کونے میں چھا گئے یہ شخص اپنی ڈائری میں یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس آرہ ورشاپ کا مالک جس نے مجھے کام سے نکالا تھا کہاں رہتا ہے تو میں جا کر اس کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں کیونکہ اس نے میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کر کے بظاہر تو ایسی دردناک کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے میرے ہوش و ہوا سے چھین لیے تھے مگر آج میں نے یہ جانا کہ اگر خدا نے مجھ پر ایک دروازہ بند کیا تھا تو اس کے بدلے میں ایک نایا راستہ بھی تو کھول دیا تھا جو کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوا جب کبھی بھی نکامی کا سامنا ہو جائے تو اسے اپنا اختتام نہ سمجھ لو بس ذرا حمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی عطا کردہ دوسری خوبیوں کے ساتھ سوچو اور ایک نئی ابتدا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مذر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جان سکتے تو کبھی بھی اپنی نکامی کو اپنے لیے دردے سر نہیں بنانا اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھانا ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے کامیابی دینا اس ذات باری طالع کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں تو صرف اور صرف محنت کرنا ہے محنت کرتے جاؤ کامیابی دینا اس کے ہاتھ توڑ دو اور دیکھنا کہ کیسے وہ تمہیں اس دنیا میں کامیابی سے نوازتا ہے محنت کرتے محنت کرتے